ہم بات کر رہے تھے قوزیٹیو ورپس کے بارے میں اور جی ہاں ہم نے دو قوزیٹیو ورپس یہاں پر کور کر لیے ہیں آپ کے سامنے سیم چیزیں لکھی رہی ہیں اگر آپ مس کر گئے تو آپ دیکھ لیجئے گا لیکن میں اب بات کرنے جا رہا ہوں میک کی تو میں چلے سینٹنس وغیرہ یہ چیزیں مٹا دیتا ہوں لیکن اسے پہلے کہ ہم ساتھ ساتھ کچھ امینڈمنٹ کریں ظاہر ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ اب میں بات کس کی کر رہا ہوں right now yes I am talking about میک اب میک کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی میک لکھا ہے لیجئے یہاں بھی میک لکھ دیتا ہوں اس کا انتظر ہے کہ اسٹرکچر میں فرق نہیں آئے لیکن ہاں اب دھیان سے دیکھئے گا قوزیٹیو ورپس میں قوزیٹیو ورپس کس لیے یوز کرتے ہیں یہ تو آپ part one میں اچھے طریقے سے سن چکے ہیں اس سے پہلے اور لیکچر میں لیکن ہم نے get اور have کا جب اسٹرکچر یہاں بنایا تو کوئی فرق نہیں آیا اب جب ہم get اور have کی جگہ make use کریں گے تو it is subject it is make it is object ہمیں یہاں پر ایک چیز کو change کرنا پڑے گا اور وہ ہوگا یہاں سے two کو ہٹانا جی ہاں یہاں پر کچھ نہیں آئے گا there is a gap اب gap آگئے یہ میں نے gap بنائے ہیں جان بوچھ کر تاکہ آپ کو آپ ایسا مت کریے آپ تو direct لکھ لیجئے گا it is subject plus make plus object plus first form plus object number two if there is لیکن یہ میں نے جان کی لکھا تاکہ آپ کو یاد رہ سکے کہ جب جب ہم get اور have کی جگہ make use کرتے ہیں تو ہمیں two لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسا آپ کو پتہ ہے American English کیا کہتی ہے American English تو یہاں تک کہتی ہے کہ بھائی چاہے get use کرو چاہے make use کرو چاہے have use کرو two نہیں لگا اب آپ کو ایسے جملے بھی سننے کو ملیں گے جہاں پر get بھی لکھا ہوا ہو get بھی سنائی دے لیکن آگے آپ کو two سنائی نہ دے تو وہ American English ہے influence تو ہے نا بیٹا ہم deny تو نہیں کر سکتے اور can we no we cannot تو اس سنائیو میں ظاہر سی بات ہے ہم وہ follow کریں جو ہمارے test سے related چیزیں صحیح ہوں ہمارے career سے related چیزیں صحیح ہوں ہماری language سے related جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہو تو British is what we follow so two ہٹ گیا باقی سب سیم ہے اب یہ sentence بھی مٹا دیتا ہوں اب دھیان دیجئے گا meaning کی بات کرتے ہیں پہلے nature کی بات کرتے ہیں تو by nature get extremely informal have neutral make ہوگا اگر extremely نہ بھی لکھوں لکھ سکتا ہوں ویسے میں لکھ دوں تو صرف لکھوں گا formal کہہ سکتے ہیں extremely formal میں نے بعض جگہوں پہ پہلے لکھا بھی ہوگا بالکل صحیح ہوگی چلیں تو make formal ہے چاہے آپ اپنے بڑے سے بات کر رہے ہوں اور ان سے کام کروا رہے ہوں یا چاہے آپ کسی سے formally officially کوئی کام نکلوا رہے ہیں لیکن یہ کام آپ اتفاق سے کس چکر میں نکلوا رہے ہوتے ہیں اگر اس کی meaning پہ غور کی جائے تو اس کی meaning ہے based on force اب آپ یہ جان کر حیران ہو گئے ہوں گے یعنی غور سے سنیے گا عزت بے عزتی کوئی فرق نہیں پڑتا بس دوستی میں get طریقے سے تمیز سے احترامن جیسے بھی لیکن اپنا کام عزت سے نکلوا رہے ہیں عزت سے کام نکلوانا ہے لیکن کام نکلوانا ہے کام کیے بغیر کوئی جائے گا نہیں offices میں جیسے جو orders آتے ہیں نا ویسے ایک order چلیں ہاں پر میں آپ کے لئے تحریر کر دیتا ہوں اس structure تو بن چکا ہے for example آم آپ آفس میں ایک کلیگ اپنے سینئر کلیگ کے لئے ایک جملہ یوز کر رہا ہے مثلا اچھا اس میں بہت عام سے جملے بھی بنتے ہیں make کے اندر بڑے عام سے جملے بنتے ہیں اور بڑے خاص جملے بنتے ہیں لیکن سب میں فورس ہوتا ہے پیچھے مگر نہایت عزت میں اب دیکھیں ایسا اردو ایک جملہ علی صاحب نے ہمیں کام کرنا سکھایا علی صاحب نے ہمیں کام کرنا سکھایا یا علی صاحب نے ہم سے کام کروایا اچھا دیکھیں دونوں جملوں میں انیس بیس کا سیلور لائننگ کا فرق ہے لیکن بنے گا ایک ہی سٹائل میں یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر میں کہوں علی صاحب نے ہمیں کام کرنا سکھایا تو آپ یہاں پر میک استعمال کریں تو ازادت چلے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ teach کی form بھی یوز کر سکتے ہیں اور جہاں آپ کا جملہ ہو علی صاحب نے ہمیں اس کو میں ایسے لکھوں گا علی صاحب نے ہم سے کام کروایا دونوں میں چلتا ہے لیکن یہ زیادہ بہتر anyway آپ انگلیش بھی پڑھ رہے ہیں spoken بھی language بھی اور انہیں preparation بھی کر رہے ہیں دھیان دیجئے گا کیا ہوگا sentence بنا لیتے ہیں سب جگہ علی صاحب Mr. Ali باغی sentence میں green سے لکھ دیتا ہوں اب tense again past simple تو یہ past simple influence تو main work پہ main work تو first form ہو گیا تو make بن جائے گا made Ali صاحب نے کروایا Mr. Ali made made کسے ہمیں یا ہم سے ایک ہی بات ہو گئی یعنی object میں دیکھا جائے تو we نہیں us بن جائے Mr. Ali made us made us what اب to نہیں آئے گا for get کا positive use کیا ہو یا have کا positive use کیا ہو ہم نے to لگایا make use کرتے ہی to غائب ہو گیا میں بار بار repeat کر رہوں Mr. Ali made us to do نہیں ہوگا made us do do what the work Mr. Ali made us do the work ہم سے کام کروایا ہمیں کام سکھایا لیکن اگر سکھایا کے لیے آپ نے یہاں پر کچھ اور use کرنا تو وہ پتہ کیا ہوگا Mr. Ali taught us لیکن اگر taught use کروگے teach کی second form تو یہ to do ہو جائے گا to do ہو جائے Mr. Ali taught us to do the work کام سکھایا that's how it goes آپ نے get make or have سیکھ لیا اور اس سے related اگر کوئی سوال ہو تو پوچھئے بہت سارے جملے بن سکتے ہیں مثلا میں یہ ہاں لکھ دیتا ہوں یا میں لکھ دیتا ہوں یار کیا ہوتا ہے you made me first form آجے گی direct to نہیں آئے گا laugh بہت تو a lot you made me laugh a lot تم مجھے خوب ہسا رہے ہو tense change ہو گیا you are making me laugh a lot مجھے یقین ہے تم مجھے بڑا ہسا ہوگے i believe you will make me laugh a lot you made me crazy تم نے مجھے پاگل بنایا make کا sentence اگر make کے dimension پہ غور کیا جائے positive کے sense میں you get plenty so it's it's pretty much safe to say that you use all but you use make the most ٹھیک ہے یہاں تک جو note کرنا ہے جلدی سے note کریے as i am about to remove this up it's the second part of the class going on سوالات پوچھ لیجے if you have to so that i can respond let me be given a glass of water ٹھیک ہے نا let the glass of water be given to me مجھے پانی کا glass لا کر دیا جائے اردو میں پڑھا ہوگا آپ نے تو let وہاں بھی use کر دیں let کا وہ استعمال ہے لیکن وہ let different ہے جس let کی میں بات کرنے جا رہا ہوں that is entirely causative and that is actually placed right in the place of make for example اس کے بعد میں آپ کو ایک bonus دوں گا آپ حیران رہ جائیں now now this is let یہاں بھی remove کیا یہ بھی ہٹا رہا ہوں سب change ہوگا sentence بھی ہٹائی دوں سب کچھ structure کی شکل میں پہلے جیسا صرف کیا ہوگا یہاں let لکھا ہے میں یہاں پر بھی let لکھوں گا ٹھیک ہے لیکن let کا purpose کیا ہے یہ جانتے ہیں درہ غور کرتے ہوئے ایک جملہ ذہن میں آتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے مجھے گھر بیچنے نہیں دیا he did not allow me permit me اب آپ allow اور permit use کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑی magical سی بات بتا رہا ہوں جہاں آپ loves allow یا loves permit use کرتے ہیں آپ اکثر اسی کی جگہ let کا استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کا جملہ positive میں convert ہو جاتا ہے فرق کیا ہے جب آپ allow یا permit یہاں use کریں گے allow یا permit exactly same تو آپ کو یہاں پہ to لگانا پڑے گا لازمی لگانا پڑے گا he did not allow me to do this work اس نے مجھے یہ کام کرنے نہ دیا he did not permit me to do this work to آ جائے گا لیکن خاصیت یہ ہے کہ اگر کہ میں permit اور allow ہٹا دوں تو میں let لگاؤں رہتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ structure wise یہ make جیسے ہے اور nature wise یہ have جیسے تو یہ بھی یاد رکھئے گا آپ نے لکھا ہی ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا meaning wise میں کیا کہوں گا وہی بات اگر allow اور permit کی جگہ use ہو رہا ہے تو ناظرین و حاضرین اس کا مطلب بھی تو یہ ہی ہے یا تو کسی کو کسی چیز کوئی چیز کرنے کے لئے allow کرنا یا in other words permit کرنا pattern wise دیکھیں گے تو چیزیں آسانی سے سمجھ مہاری ہوں گے it's as same as that تو یہ let ka neutral zone ہو گیا by nature by meaning کسی permit کرنا کسی allow کرنا تو سینٹنس ہوگا مثلا استاد نے بچوں کو کھیلنے کی اجازت دی یا classroom سے باہر کھیلنے کی اجازت دی میں لکھ دیتا ہوں استاد نے چلیں tense change کرتے پہلی بار tense change کرتے بلکہ دوسری بار پہلے بھی کیا تھا استاد بچوں کو کمرہ جماعت کلاس روم کمرہ جماعت سے باہر کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں استاد بڑے ہوتے ہیں ایک احترام ایک عزت ہوتی ہے ان کے لئے تو اس لئے ہیں لکھا ہوتا ہے یہاں ہیں کہاں استاد ایک سے زیادہ نہیں ہے ایک ہی استاد ہے تو میں لکھوں گا کیا اب tense change ہوگیا رہے ہیں present continuous اس کا impact کہاں پڑے گا is letting یا am letting یا are letting fourth form آجائے کی fourth form use کرتے ہیں continuous میں it depends کیونکہ جو اصل main verb ہے کھیلنا وہ تو first form ہے آئیے بناتے ہیں جملہ سب سمجھ مانگئے اس جملے کو کر رہے ہیں convert استاد بچوں کو کمرہ جماعت سے باہر کھیلنے کی زیادت دے رہا ہے استاد the teacher the teacher اب دیکھیں tense change ہو گیا present continuous کے حساب سے تو کیا ہوگا is letting آپ کوئی سبھی tense لیں no it's up to you it's entirely up to you the teacher is letting letting kis بھائی بچوں کو the teacher is letting the children the teacher is letting the children do what اب to نہیں آئے گا یہاں آپ نے لکھا ہوتا is allowing is permitting تو آپ یہاں پہ to لگاتے اب to کیوں نہیں لگاؤگے کیونکہ آپ let لگا رہے the teacher is letting the children play that is first form play کہ out out of the classroom outside the classroom out of the class room i did not let him go he has not let us perform here he not let us perform here have you let me do this کیا تم نے مجھ یہ کر نے دیا they cannot let me go out انہوں نے مجھے بہا جانے نہیں دے سکتے make as many sentences as you can find as many sentences as you can regarding the causative works تو یہاں تا کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں whatsapp پر کسے نوٹ کر لیں of course جیسا کہ میں حالکہ آپ دیکھ رہے ہیں screens پر آپ get make have let 4 وں پر میں نے بات کر لی ہے آپ کو ایک چیز اور یہاں پر دیتا چلوں اور nature wise وہ بالکل let جیسا ہے اجازت دیتے ہیں تو میں فورا اسے لکھتا ہوں ایک منٹ چلیں جی جاتے جاتے اس لیکچر میں ایک تحفہ get make have اور let یہ major causative verbs لیکن اسی list میں ایک اور causative verb ایک اور causative verb یہاں پر add ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے let's find out اس list میں میں add کرنے جا رہا ہوں very proudly another and that is help یعنی کہ مدد والا اچھا اب کیوں آکر میں نے یہ کیا اس کا مطلب ہے جی ہاں ہے اس کا اس کا اور اس کا مطلب نہیں تھا چلو ان تینوں کا تو بالکل کوئی مطلب نہیں تھا یہ تو صرف tool کے طور پر use ہوئے ہے نا let کا پھر secondary سا مطلب تھا کرنے دینا ہونے دینا اس میں it's meaning which is مدد کرنا of course you use it اب nature wise still neutral meaning to help میں لکھ دیتا ہوں help covered تو خود ایک meaning ہے مگر مجھے تھوڑا different کر لکھنا ہوں تو میں لکھ سکتا ہوں getting assistance مدد دینا getting assistance ساتھ ساتھ نوٹ کریے گا تاکہ ہاتھ کے ہاتھ یہ میں نے کیا کر دیا ہاتھ کے ہاتھ چیزیں صحیح ہو جائیں ہم اب صحیح ہے تو یہ اس کی نیچر same neutral same اس کی meaning اب میں کچھ چیزیں مٹا دیتا ہوں تاکہ کہ میں help کا استعمال کر لوں تو جاتے جاتے آج کی آخری بات اس lecture میں eventfully اور اب جیسا make تھا structure wise ویسے ہی let ہے اور ویسے help ہے یعنی آپ نے help use کرنا ہے to کو اس میں بھی نہیں لگانا ہے so this is help same goes here this is help further یہ بھی اٹھا مٹا ہی دوں now this is the final part before we end our proceedings on a high مثال کے طور پر جملہ ہے وہ میری کام کرنے میں مدد کر رہے تھے چلیں میں نے ٹینس اس بار پاس کنٹینیس لے لیا وہ میری کام کرنے میں مدد کر رہے تھے اب دیکھیں کیا ہوگا now the same pattern but that is influenced by the tense in the sentence starts from وہ میری کام کرنے مدد کر رہے تھے they کر رہے تھے were اب help ہی helping ہو جائے گا پہلے they were helping میری helping me اب causative کا جادو دیکھئے آپ help لگا اب to نہیں لگے آپ اس کی جگہ کوئی بھی verb لگا آپ to لگا دو they were helping me to نہیں ہوگا they were helping me do the work do do the task subject they help اس کے اندر ہی object that is object one verb two کے بغیر object to the task they were helping me do the task i helped him perform his activities میں نے اس کی activities perform کرنے میں عمل کرنے میں اس کی activities پر میں نے مدد دی کوئی سے بھی جملے بن سکتے ہیں any type of sentence that you can make you can go ahead that's how we make sentences even of help so magically we have covered a very suitable topic as far as the raptitude lecture is concerned and that is in the likes of get make have meaningless completely meaningless let semi meaning help meaning based لیکن سارے کے سارے ایک main verb کے رہتے خود کو main verb کی جگہ use کرنے کا ذریعہ بن کے subject کو یعنی آپ کو اور مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنا کام خود نہ کریں کہ کوئی اپنا کام خود نہ کرے کسی اور کو subject to بنا کر یعنی object سے subject بنا کر اس سے کام کر پا دیں بہت سارے جملے آپ چاہیں تو بنا کر بھی مجھے دکھا سکتے ہیں اور سی آپ بڑا خیال لکھئے گا سٹے سمارٹ سٹے سیف اور نہ لگ کر 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 خیال حافظ